اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں شزاہ چودری اور میرے ساتھ ہیں رانہ دلدار منج صاحب تو آج اس ویڈیو پر ہم ریاکشن کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے وائی موٹی بکیم آگے کچھ نمبر لکھے ہوئے ہیں آف دی ٹون ٹاک آف دی ٹون تو جی اس ویڈیو پر ریاکشن کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکراب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل کا آئکن دبانا مت بولیے تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے سٹارٹ کرتے ہیں جی ویڈیو کو لیٹس سٹارٹ پاکستان کی ساری ہیکڑی نکال دی اسے کٹورہ لے کر دنیا بھر میں گمنے کے لیے میں نے مجبور کر دیا ہے دو پاکستان کی ساری ہیکڑی نکال دی اسے کٹورہ لے کر دنیا بھر میں گمنے کے لیے میں نے مجبور کر دیا ہے دو موسیقی 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 ہاں جی تو ویڈیو ہو چکا ہے جی ختم تو اس ویڈیو کو دیکھ کر تو ایک بار دل افسردہ ہو گیا موتی جی نے جو لغن بولے وہ واقعی ان کے سچ ہوئے پاکستان کے حالات بہت خستہ ہو چکے ہیں پاکستان کی عوام بکھی مر رہی ہے اور پاکستان کے میرے کیار میں بولے 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 ایسے ہے کھل کے بولے جیسے وہ بول رہے تھے نا کھل کے بولو بولو اچھا صحیح تو ہے نا بل اچھا ہے کہ آپ آگستان کے بولو 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 آپ کو بتا ہے تین سو رپے لٹر ہونے والا ہے پیٹرول اور ہر چیز چھے سو رپے ایک کلو گھی ہے چھے سو رپے پر کے جی نہیں ایک مزدور کی ایک دن کی جو کمائی ہے وہ ساتھ آٹھ سو مشکل سے کما پاتا ہے ہزار بیا ہزار بیا مشکل سے کما پاتا ہے ہزار بیا جاڑی ہے مزدور کی اچھا جی ہزار بیا ہے ہے نا اور آپ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے آپ لاہور گئے ہیں کبھی آپ کو بھی فیصل آباد گئے ہیں ساہاں ڈنکانے گئے ہیں بلکل گیا آپ دیکھیں وہاں چوکوں میں کس طرح مزدور دھکے کھا رہے ہیں یہاں تک کہ مزدور جب دس بچ جاتے ہیں نا دن کے جب ان کو بالکل ان کی آج امید ختم ہو چکی ہوتی ہے کہ اب کون دیاری پہ لے کر جائے گا تو تب وہ لوگوں کو یہ کہتے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ہمیں کھانا کھلا دینا ہمیں بس کام پہ لے جائیں آپ لوگ اور یار یہ آراد ہو چکے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں چاری صاحب مجھے لگتا ہے کہ مودی جی آپ کے معموع ہے آپ جو اتنے سانے لے رہے ہیں نا کہ پاکستان کی ایسے کر دیا یہ کر دیا کہ ٹھوڑا لے گئے پھر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ باتیں کر دیئے ہیں سانے ہوتی ہیں اس حالے سے یہ پوچھیں کہ ان کی جنتہ کیسے بھکی مار رہی ہے ان سے یہ پوچھیں کہ ان کی جنتہ کیسے بھکی مار رہی ہے میں نے کتنی ویڈیو میں تعدہ آپ آرمی کو تو کھانا پیٹ بھر کے کھلا نہیں سکتے آپ کی جنتہ کتنی بھکی مار رہی ہے آپ کی جنتہ کے اندر جا کے دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں تو جو غریب ہے نا وہ بھی اپنی میرے مزدوری کر کے شام کو بچوں کا پیٹ بالتا ہے تو ان کے یقین جانے جو غریب لوگ ہیں نا جو چھوٹے ہیں میڈر کلاس لوگ ہیں بستیوں میں ابادیوں میں گوھوں میں ان کے تھوڑے تھوڑے لوگ رہتے ہیں ان کا جا کے حشر دیکھیں میں تین دفعہ انڈیا کا ویزٹ کر کے آئے ہوں ٹھیک ہے نا تین کفا آپ کو انہوں نے واپس کی آنے کیا اپنے زلے کا شارپر کا جو نا میں تین دفعہ ویزٹ کر کے آئے ہوں ٹھیک ہے یقین کر کے جانے ادھر لوگ ایسے ہی ترس رہے ہیں کہ تین تین چار چار دن یعنی ان کو ایک روٹی نصیب نہیں ہوتی اس کی ان کی جنتہ ایسے بھوکی مار رہی ہے یہ صرف لگے ہوئے ہیں اسرا بنا لو بندوقیں بنا لو یہ کر لو ایٹا ماں بنا لو وہ کیا کرنے ہیں بتاؤنا وہ کس لیے ہیں پاکستان کے لیے انشاءاللہ پاکستان کو آپ میلی آن سے دیکھو گے وہ بھی ایک سیکنڈ سے پہلے نکال دیں گے پاکستان بھی ایک مانگتا پھر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ایسے نہیں بولیں ایسے نہیں بول گلت رہا ہے آپ ایسے نہیں بولیں ایک چائے بیچنے والا آئی پاکستان کو باتیں کر رہا ہے آپ یہ ذات عظمان سے اتریں اس میں پھر وہ یہ سٹیشن پہ جا کے چائے کا سٹال لگانا ہے میند کرنی ہے آپ لوگوں کی طرح آپ کے وزیر اعظم یا آپ کے حکمرانوں کی طرح بینک بیلس تو نہیں بڑھنے نا انہوں نے الحمدللہ پاکستان میں اللہ کی دیوئی ہر نعمت ہے ہر چیز ہے میری بات سنے جتنا پروپوگنڈا یہ بوک کے پیچھے یا دوسری چیزوں کے پیچھے یہ سالہ مودی کر رہا ہے ان کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے پاکستان کے اللہ کی رحمت سے ساری نعمتیں اللہ نے پاکستان کو دیوئی ہیں مجھے چلیں آپ ایچھے بتائیں کہ ہمارے آپ کے گاؤں میں آپ کے گاؤں میں کتنی عمر ہو گئی آپ کی تقریباً کتنی عمر ہے آپ کی بتائیں نا بولو 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 ٹوئنٹی سیون یئر ٹھیک ہے ٹوئنٹی سیون یئر چلو باقی سار سار نکال دو ٹوئنٹی وان تو بنتی ہے نا جب ہوش میں آئے ہیں آج تک تیرے گاؤں میں مجھے ایک مثال دو کہ آپ کے گاؤں میں ایک آدمی یا ایک بچہ یا ایک عورت یا ایک بھوڑا یا بھوڑی ایک بھی یعنی جب فاکے کی وجہ سے یا بھوکی وجہ سے یعنی کہ منا مسال دے مجھے ایک دے دے مسال اپنے گاؤں کی مسال دے دیں یہ ایسے پاکستان کو یہ رازک میری بات سنیں رازک وہ اوپر والی ذات ہے اس نے وعدہ کیا ہے جس کو پیٹ لگایا ہے ہر پیٹ تک کھانا پہنچانے کا اس نے وعدہ کیا ہے لیکن آپ ملکی حالات تو دیکھیں آپ یہ ہی نہ دیکھیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مار نہیں رہا اب اس سے زیادہ مرنا کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو روزگار ملنی رہا لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے اور ان کی جنگیں ختم نہیں ہو رہی روزی روٹی کی وجہ سے وہ اپنے بچوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں لوگ پرائیویٹ سکولوں سے یہ صرف آپ یہ صرف آپ انہوں کے زمان ہو رہے ہیں یہ صرف آپ انہوں کے زمان ہو رہے ہیں نہیں یہ آپ ان کے زمان ہو رہے ہیں یہ ریالیٹی ہے آپ کو بتانی کیوں ایسا لگتا ہے اچھا مجھے میں آپ کو ایک ایڈوائز دینا چاہوں اس کے بعد میں ویڈیو کو ختم کر دیتا ہوں ویڈیو ہم بند کرتے ہیں بعد میں میں ویڈیو کے بعد آپ سے کچھ باتیں کروں گا لیکن وہ بات یہ ہے کہ آپ کو میں یہ ایڈوائز دے رہا ہوں کہ آپ پہلے گئیں انڈیا میں گئیں آپ دوبارہ گھانے لینا چاہئے گا کیوں میں کیوں نہیں جاؤں تو آپ کو انہوں نے آنے نہیں دینا نہیں نہ آنے دیں جس طرح آپ دعوے کرتے ہیں میرے ساتھ لڑ لیں آکے ہم یہ کر دیں گے وہ آپ کو ادھر ہی کھا جائیں گے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ مجھے ٹائم دیں اب بتائیں کہاں پہ انہیں ملیں گے کدھر ملیں گے کون سے بارٹر پہ ملیں گے یا وہ ادھر آئیں گے یا میں ادھر جاؤں مجھے ٹائم دیں نا بتائیں مجھے کیا کریں گے آپ جاؤں گے یہ میں نے دیکھے ہیں ہمیں برس کافی ہیں انہیں کہ کہ ان کو انہیں کہ بلاو انہیں کہ ادھر ایسے کرو ایسے کرو بھئی میں ایک مسلمان آدمی ہوں انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے آپ جدر کہتے ہیں میں ادھر آنے کے لئے تیار ہوں لیکن یہ موتی شودی یہ وہ یہ نا یہ سالے ایسی باتیں ہیں پاکستان کے جو پرکو گنڈے بلا رہے ہیں جو پرکو گنڈے ان کو پاکستان کے یہ پرکو گنڈا نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کس ملک میں نہیں گئے آپ کس ملک سے نہیں ان کو پاکستان کے علاوہ اور کوئی یعنی کہ نا سوج آتی ہے نا بھوج آتی ہے صرف یہی ہے رات کو سوتے ہیں رات کو سوتے ہیں کہ پاکستانی تو نہیں آگے یہاں سے یہ نہیں جھٹتے ہیں اور سارا دن رات چیو ٹوٹی فور آور یہ پاکستان کے لاپرکو گنڈا بنانے کے لئے ان کا میڈیا ان کے اسٹابلشمنٹ ان کا سارا کچھ جو کچھ بھی ہے یہ سارے پاکستان کو جو آنا یعنی کہ بدنام کرنے کے لئے ان پر کیچڑو چھالنے کے لئے رات دن یعنی کہ ان کا میڈیا سارا کچھ جو آنا اس لیے پر جو آنا ٹائم گزار رہا ہے یہی کام ان کا ایک ہے رہ گیا ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لئے انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو بات بتا دوں آپ اتنا جو چیخ رہے پاکستان ایسے چیختہ ہی ہے جیسے آپ کے اندر کچھ خاص نہیں ہے آپ چیختے رہتے ہیں کوئی بات آپ کدھر کیوں در وہ زیادہ کچھ ایسے بولتے رہتے ہیں اس طرح پاکستان کی حکومت کا بھی یہی آل ہے چیختی ہے لیکن اندر سے خالی ہے کچھ بھی نہیں ہے حکومت کو بھی چھوڑ دیں سارا کو چھوڑ دیں ہماری انشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ پاک آرمی زندہ آباد بس جب تک ہماری آرمی زندہ آباد ہے قائم دہم ہے انشاءاللہ کسی کو جو ہے نا بس کریں آرمی اگر زندہ آباد ہوتی ہے جنرل آسو جنرل آسو مونیر زندہ آباد انشاءاللہ جو ہمارا سپاہ سالار ہے نا زندہ آباد اگر اتنا زندہ آباد ہوتے تو ان کے مزائل آکے ادھر نہ گر انشاءاللہ پتہ بھی نہیں کلتا آباد میں آپ دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر کچھ میں نہیں ہوا کچھ نہیں کچھ نہیں بغار سکتے کہ آمد تک ہی پاکستان کا کچھ نہیں انشاءاللہ بغار سکتے جب تک ہماری آمی زندہ آباد ہمیں دیجئے اجازت ملیں گے کسی دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی